حدیث نمبر 4961 حضرت براہ بن عادب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں قربانی کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تم میں سے کوئی شخص عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہرگز قربانی نہ کرے ایک شخص نے عرض کیا میرے پاس ایک سال کی عمر سے کم بکری ہے جس میں دو بکریوں سے زیادہ گھوست ہے آپ نے فرمایا تم اسی کی قربانی کر دو اور تمہارے بعد کسی کے لیے چھے ماہ کی بکری کی قربانی جائز نہیں ہوگی حدیث نمبر 4962 حضرت براہ بن عادب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جگہ دوسری قربانی کرو انہوں نے عرض کہا یا رسول اللہ میرے پاس صرف چھے مہینے کا بکری کا بچہ ہے حضرت شعبہ کہتے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک سال کی بکری سے بہتر ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جگہ اس کی قربانی کر دو اور تمہارے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہ ہوگی حدیث نمبر 4963 امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی ایک اور سنت بیان کی ہے اس میں راوی کا یہ شک مذکور نہیں کہ یہ ایک سال کی بکری سے بہتر ہے حدیث نمبر 4964 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کا جانور زبا کیا وہ دوبارہ قربانی کرے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ اس دن گوشت کی خواہش ہوتی ہے اور اس نے اپنے پڑوسی کی حاجت کا بھی ذکر کیا گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اس نے کہا میرے پاس بکری کا چھے ماہ کا بچہ ہے جو مجھے دو بکریوں کے گوشت سے زیادہ پسند ہے کیا میں اسے زبا کر دوں راوی فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی فرماتے ہیں راوی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ یہ اجازت ان کے سوا کسی کو شامل ہے یا نہیں اور کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو منڈوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو زبا کیا پھر لوگ ایک بکری کی طرف گئے اور اس کا گوشت تقسیم کیا حدیث نمبر 4965 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر خطبہ دیا اور فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے پھر حشب سابق حدیث ہے حدیث نمبر 4966 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الادہا کے دن خطبہ دیا راوی کہتے ہیں میں کہتے ہیں پھر آپ نے گوشت کی بو محسوس کی تو ان کو زبا کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا جس نے قربانی کر دی ہے وہ دوبارہ کرے بھر آپ نے گوشت کی بو محسوس کی